السلام علیکم ویورز ویلکم بیک آنے در ویڈیو آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں ہم بات کرنے والے ہیں اوبجیکشن کے لیٹر بھی بات کریں گے اور دوسری جو ہے آگے جو نیکس پروسیجر ہے فیسیکل کے لیٹر بات کریں گے فیز ون فیز ٹو کے لیٹر بات کریں گے ویڈیو کو مکمل دیکھیں بہت ساری ایسی انفرمیشن ہے جو آپ پرسنلی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں یار مجھے سمجھ نہیں لگتی یہاں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ممولی سی انفرمیشن ہوتی ہے ممولی سے کوئی سوال ہوتا ہے وہ بھی آپ جو ہے پرسنل کارنے کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میں ہی نہیں کوئی بھی آپ کو یوٹیوپر جو ہے گائیڈ کر رہے تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہر سوالوں کے ہی رپلائی دے ٹھیک ہے واتس ایپ کی سہولت آپ ملی ہے لیکن آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں میں ہی نہیں جو بھی یوٹیوپر ہے اس کا خیال کریں گے اور اس نے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی گوشت ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن جو ہے لوگوں کو پروائیڈ کر سکوں تو آپ سب سے پہلے سن لیں ابجیکشن جو تھے جتنے بھی فیز ون میں کے ہیں سب کا شرور آنے شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے لہور کے بھی لگنے شروع ہو گیا ہے سائیوال کے میرے پاس آ گیا ہے وی ایڈی کا آ گیا فیز ٹو کا تھا ٹھیک ہے فیز ٹو کے بھی کچھ لگے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد خانے وال کا شرور آ گیا ہے فیصل آباد کا شرور آ گ ٹھیک ہے آگے ان کا فیزیکا سڈول آئے گا ٹھیک ہے دو دن آپ کو ابجیکشن کے لیے ملے ہیں جو بھی ابجیکشن آیا ہے جو تو پوسیبل ہے چھوٹے موٹے ابجیکشن ہے وہ تو آپ کالیئر کر لیں گے ٹھیک ہے جو ابجیکشن بڑے ہیں جیسے کہ دو مثال پر آئیڈی جو ہے دیٹ آف برث اور ہے سنت پر دیٹ آف برث اور ہے تو وہ بھی نہیں کلیئر کر سکتے آپ پر کسی قسم کیا فیار تھی اس کا آپ کو پروسیسٹر کا پتہ نہیں تھا وہ بھی آپ کے لیے نہیں کر سکتے آپ کے طرف دیکھیں جیسے ہی لیٹس جیسے ہی وقت گزرا ہے زیادہ سے زیادہ جدت آ رہی ہے تو جو ہے پرتی کا پروسیس بھی فاسٹ ہو رہا ہے اور اس میں کافی زیادہ نئی چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں پہلے جو ہوتا تھا کسی پر کوئی ایف آئی آر وغیرہ ہوتی تھی تو وہ لاسٹ پر انٹرویو کے بعد جا کے آپ کی جو ہے ابجیکشن لگایا جاتا تھا کہ تب تک آپ کو ٹیم بھی مل جاتا تھا کلیر بھی کالیتے ہیں اب دیکھیں انہوں نے پہلے فرس ٹیم یہ اب ٹھیک ہے تو دو سے تین دن کا آپ کا ٹیم ہے آپ کے جتنا بھی آپ کا کوئی بھی زل ہے ٹھیک ہے فیز ون میں ہے فیز ٹو میں اگر آپ کا اوبجیکشن لسٹ میں نام آ گیا ہے تو اوبجیکشن کلیر کر دیں اگر اوبجیکشن لسٹ میں آپ کا نام نہیں آیا تو پھر آپ کا فیزیکل میں شڈول آ جائے گا ٹھیک ہے ایک دو دن میں آپ نے ہائیٹ یا چیسٹ کا جو بھی شڈول آتا ہے جو بودھ بنتا ہے وہاں پہ آپ نے جا کے فیزیکل کرونا لیڈی کانسٹیبل کے لیے بھی سیم پروس سیجر ہوگا وہی لیڈی کانسٹیبل کا ہوگا آپ کو صرف جو ہے جو چیز آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کو ایک ٹیم جو ایک دن ہے وہ مختصر کر دیا جائے گا ہائیٹ کے لیے بھی اور رننگ کے لیے بھی ٹھیک ہے دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں جی ریٹن پیپر تو ہو گیا جو فیزیکل ہمارا ہو گیا اس کے بعد فیزیکل کے لیٹر کچھ چیزیں ہیں کہ آپ نے آئیڈی کارڈ اپنا اریجنل آئیڈی کارڈ ضرور لیٹے جانا ہے جہاں پہ بھی جانا ہے ٹھیک ہے ریٹن پیپر کے لیے جائیں یا فیزیکل کے لیے جائیں دوسری طرف آپ کو جو سلپ دی گئی ہے بھائی اس کو نہیں چھوڑنا اب اس کو لے کے جانا ہے اگر وہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے پاس رکھتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر وہ سٹیمپ لگا کے آپ کو دیتے تھے ہیں اس کی پکچریں لے رہے ہیں اس کی کاپی کروالیں وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں ٹھیک ہے اگر ریٹن پیپر میں وہ ہی آپ کے کام آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے پاس نہ ہوئی تو فرم بسہ بنے گا تو ابھی سے ان چیزوں پر گوھر کریں ٹھیک ہے دوسرا ٹوکن والے ہونے اگر آئی ڈی کارڈ آپ کا مل گیا یا آپ کا ڈو مسئل آپ کا مل گیا تو پھر آگے نقص پروسیجر آپ کا چلے گا ریٹن پیپر کا ابھی بھی کنفرم نہیں ہوا تیاری کریں سے زیادہ سے زیادہ کہاں سے تیاری کریں بھائی بکس لے لیں دو سے تین جنرل بکس لے لیں اکیڈمی جوائن کر لیں یوٹیوب سے ہیلپ لے لیں سمار سٹڈی کر لیں آپ خود کھال لیں میرے پاس ابھی بھی تین چار لڑکوں نکال کیا ہماری تیسری اٹیمٹ ہے پیپر میں ہم رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی اس میں کوئی بھی کچھ بھی ہے اپنی ہیلپ نہیں کر سکتا صرف اتنا ہے کہ آپ کو بتا سکتا ہے گائیڈ کر سکتا ہے یا تو آپ نے خود کرنا ہے اپنے ذہن سے اچھے طریقے سی جات کریں اور یہ جوب جو ہے حاصل کریں نیکس یئر پتہ نہیں کس کب آئیں گی جوب کیا اس کا پروسیجر ہوگا اس میں کیا نئی چیزیں آئیں گی تو اس کے حوالے سے آپ نے خود اپنے پیپر کی تیاری کریں خاص طور پر لڑکے جو ہے پیپر میں رہنے ہیں ٹھیک ہے جیل پولیس کا سسٹم جو ہے وہاں پہ جو ہے ریٹن پیپر صرف پاس مارکنگ کورڈ ہوتی ہے لیکن پنجاب پولیس میں آپ نے جتنے ریٹن پیپر میں زیادہ نمبر لیے وہ آپ کو فائنل کر دیں گے پرتی میں ٹھیک ہے ایڈیوکیشن بیپ کے بھی کم نمبر ہوتے ہیں انٹرویو کے حوالے سے بھی کم ہی نمبر ہوتے ہیں جن کے ریٹن پیپر میں زیادہ نمبر ہوتے ہیں ان کے پرتی ہونے کے زیادہ پروسیجر ہوتا ہے باقی ہم نے ویڈیو بہت ڈیٹیل سے بنائی پڑی ہیں پچھلے سال کی بھی بنی پڑی ہوئی ہیں آگے جو نیکس پروسیجر آئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گا ٹھیک ہے